اکثر کر کے کئی بار ہمارا جوش ایک سوڈا وارٹل بوٹل کی طرح ہوتا ہے ہمیشہ نہیں مگر کئی بار ہوتا ہے ہم کسی کام کو شروع تو کرتے ہیں بڑے جوش سے لیکن جیسے سوڈا وارٹل بوٹل کا فز نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بلکل تھنڈا پڑ جاتا ہے ایسے ہی کئی بار ہم جو کام شروع کرتے ہیں اس میں جو پرابلمز آتی ہیں چیلنجز آتے ہیں ان سے گھبرا کر یا ان سے تھک کر ہم کئی بار اپنے شروع کیے ہوئے کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اگر وہ کام بہت ایمپورٹنٹ ہوں ہمارے خوابوں سے جڑے ہوئے ہوں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اگر کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے آپ تھک جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں شروع کیے ہوئے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ سمری آپ کے لیے ہی ہے نمسکار میرا نام ہے امت وادوا اور میں ہوں ایک گیگلر گیگل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہاں پر آپ گیگل یعنی کی گریٹ آئیڈیاز گریٹ لائف کے دوارہ بنائی گئی بک سمریز کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں لرننگ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور زندگی میں ایک قدم آگے پڑھ جاتے ہیں تو آج کی بک سمری ہے فنش وات یو سٹارٹڈ بائی پیٹر ہولنس یہ بک سمری آپ کو وہ ہنر سکھائے گی جس سے آپ اپنے ادھورے کام کو پورا کرنا سیکھیں گے یہ آپ کو سوال کرنے سے روکے گی اور ایکشن لینا سکھائے گی جو کی کسی بھی پلاننگ کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے کیسے یہ سمری ایک جادو کی طرح آپ کے اوپر کام کرنے والی ہے وہ تب تک معلوم نہیں چلے گا جب تک آپ اسے پورا نہیں پڑھ لیتے یا پوری طرح سے نہیں سن لیتے تو آئیے پھر بنا دیر کیے شروعات کرتے ہیں آج کی بک سمری کی فنش وات یو سٹارٹڈ بائی پیٹر ہولنس آپ نے جو بھی کام شروع کیا ہے اسے پورا کرنا آپ کے لیے کیا مہینے رکھتا ہے یہ سوال آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ نے جو کام شروع کیا ہے اسے پورا کرنے کا مطلب صرف اپنے ارادوں کو سچ بنانا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں میں شروع کرنے کی اچھا تو ہوتی ہے لیکن جیسے ہی کوئی ریجیکشن یا سٹرگل دکھتا ہے تو وہ بھاگنے لگتے ہیں آپ نے جو کام شروع کیا ہے اسے پورا کرنے کا مطلب ہے اسے ختم کرنے کا وعدہ کرنا اور جس ارادے سے اس کام کو شروع کیا ہے اسے حاصل کرنا اس کوشش کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے اور اپنی لائف پر کنٹرول نہیں کر لیتے تو آئیے اس جرنی کی شروعات کرتے ہیں اس پہلے چپٹر سے فالو اپ کرنے کا ہنا ایستر سات سال سے ایک ہی انڈسٹری میں کام کرنے والی ایک عام ایمپلائی تھی وہ ہمیشہ اپنے پیپر ورک اور ڈیمانڈنگ بوس سے چھٹکارہ پانے کا سپنا دیکھتی تھی وہ اپنا گھر بنانے کا اپنا خود کا بزنس شروع کرنے کا من پسند کام کرنے کا اور اپنے بچوں کی دیکھ پھال کرنے کا سپنا دیکھتی تھی ہر روز ایستر کے دماغ میں یہی سب دوڑتا رہتا جو اسے روز مرہ کے مشکل وقت سے گزرنے کے لیے ہمت دیتا تھا ایک دن سب کچھ بدل گیا ایستر کو بیکنگ بزنس شروع کرنے کی اچھا ہوئی کیونکہ یہ ہمیشہ سے اس کا پیشن رہا تھا اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے دوست اور فیملی اس کے کےک اور کوکیز کو پسند کرتے تھی اس سوچ نے ایستر کا حاصلہ بڑھایا اور اس طرح اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے ڈریم بزنس کو شروع کرنے کا پلان بنایا اس نے آفیس سے دو ہفتے کی چھٹی لی لیکن جب اس کی چھٹی شروع ہوئی تو وہ بیکنگ سے زیادہ آرام کرنے میں وقت گزارنے لگی ایستر نے سوچا کہ بریک آرام کرنے کے لیے اچھا موقع ہے اس طرح اس کی آدھی چھٹی سونے میں ٹی وی اور نیٹ فلکس دیکھنے میں اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں پیت گئی آخر میں اسے اپنا کام شروع کرنے کا خیال آیا اور حاصلہ بھی آیا اس نے اپنے بزنس کے لیے ریسرچ کرنا شروع کیا لیکن وہ بیچ بیچ میں دوسرے کام بھی کر دی رہی اس نے سوچا کہ پہلے ہی پلان کرنا اور سٹریٹیجی بنانا اس کے بزنس کو کامیاب کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ سوچ کر اس نے پلان بنایا اس نے اپنے پڑوسیوں دوستوں اور فیملی پر بھی ریسرچ کی ایسر نے پلان بنایا ریسرچ کیا سٹریٹیجی بنائی اور اسے تب تک جاری رکھا جب تک اس کے دماغ میں کلیر پکچر نہیں بن گئی افسوس کہ اس کے دماغ میں جو بھی سپنے اور پلان بنے اسے کبھی بھی حقیقت بننے کا موقع نہیں ملا اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اور پلان بناتے بناتے ایسر تھک گئی اور ڈر گئی تھی اس کے ہاتھ پاؤں جم گئے تھے اور حوصلہ ختم ہو گیا تھا اس میں بس ڈر اور کنفیوشن بچ گیا تھا وہ صرف بیکنگ کرنا چاہتی تھی ایسر تھا موسیقا سب کی ریڈ یعنی کی سپائن ہے سیلف ڈسیپلنگ ہمارا سپائن ہمارے سر کو سہارا دیتی ہے اور اسے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھنے میں ہیلپ کرتی ہے لیکن اس معاملے میں سپائن صرف کو صرف ایک طرف یعنی آپ کی منزل کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے سیلف ڈسیپلنگ سے آپ کو کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہنے کی ہمت ملتی ہے اس سے آپ کو اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے میں اور جھان بھٹکنے سے بچانے میں ہیلپ ملتی ہے ساتھی یہ آپ کے دماغ کو فوکس رکھنے اور سوچنے کی قابلیت کو پہتر بناتی ہے سیلف ڈسیپلنگ کا مطلب ہے لگاتار اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے حوصلہ دینا تب بھی جب آپ میں ایسا کرنے کی طاقت نہ بچی ہو یہی فالو اپ کرنے کا ایک ضروری حصہ ہے سیلف ڈسیپلنگ آپ کے ریڑ کی ہڈی کی طرح ہی ہے جو آپ کے سر کو سیدھا رکھتی ہے تاکہ یہ گرے نہیں اور اس میں کوئی گھر بڑھنا ہو اب باری ہے ہاتھ اور پیر کی جو کی ہے ایکشن فالو اپ کرنا صرف فوکس اور سیلف ڈسیپلن رکھنا نہیں ہے بلکہ اپنے ارادوں کو ایکشن میں بدلنا بھی اس کا ضروری حصہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنا ضروری ہے اگر آپ ہلیں گے نہیں اور صرف پوائنٹ اے پر ہی رکے رہیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ پائیں گے اس کونسپٹ کا ایک ہی پارٹ ایسا ہے جو آپ کو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے ایکشن اسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ناب بھی سکتے ہیں ایکشن لینا آپ کے پلان کا ایک ضروری حصہ ہے جس کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اس کے بینا کوئی بھی آئیڈیا، ارادے اور پلاننگ پوری نہیں ہو پاتی ایکشن نہ ہو تو ان سب کا کوئی وجود نہیں بستہ ہے چوتھا اور آخری حصہ ہے اس کا دل چوکی ہے زد یعنی کی پرسسٹنس یہاں زد کا مطلب ہے اپنی منزل کو اپنی نظروں کے سامنے ٹکائے رکھنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایکسٹرنل فیکٹر یا انٹرنل فیکٹر آپ کا ساتھ دیتے ہیں اپنے گول کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی خود کی زد ہی کافی ہے اس سے آپ کو سبھی چیلنجز اور مشکلوں کو جھیلنے کی طاقت ملتی ہے کہتے ہیں کہ ایک کامیاب سفر کی شروعات کے لیے آپ کو بس ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آگے کے قدم بھی بہت ضروری ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے صرف شروعات کرنا ہی کافی نہیں آپ کو اسے فالو اپ بھی کرنا ہوگا نیکسٹ شپٹر ہے ایک مینی فیسٹو بنایے اس سفر کو یوں مانیے جیسے آپ اپنی کار میں کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ پہلے کبھی نہیں گئے آپ وہاں پہلے ہی کبھی نہیں گئے ہوں لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچنے کا آپ نے سپنا دیکھا ہے آپ نہیں جانتے کہ وہاں کیسے پہنچنا ہے اس لئے آپ نے گائیڈ کے لیے ایک میپ کا استعمال کیا جس سے آپ کو ڈیریکشن ملے کہ کس اور جانا ہے ایسے سفر پر قائم رہنا کافی مشکل ہوتا ہے خاص کر تب جب آپ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں آپ کو یہ تائے کرنا ہے کہ کیا آپ اس سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر ہار ماننا چاہتے ہیں اگر آپ بینا میپ یا گائیڈ کے اپنی کار چلاتے ہیں تو آپ الگ الگ راستوں کو دیکھ کر بھٹک سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایک میپ ہوگا تو آپ ڈیریکشن کو فالو کرنے پر اپنا فوکس رکھ پائیں گے پر آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا ٹھیک اسی طرح مینیفیسٹو ایک میپ جیسا ہی ہوتا ہے آپ کو جہاں پہنچنا ہے وہاں کے لیے آپ کو رولز فالو کرنے ہوگی رولز ڈسیزن میکنگ کو آسان اور سیدھا بنا دیتے ہیں آئی ایم کچھ ایسے رولز کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں آپ اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو شروع کیے ہوئے کام کو ختم کرنے میں ہیلپ کریں گے رول نمبر ون ایک دن میں تین کام کریں گے موسیقا 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 ایسے مائنسیٹ کی وجہ سے زیرالڈ تباہ ہو گیا تھا اپنے سپنے کو حاصل کرنے کے لیے اجسٹ اور کامپرمائز کرنے کے بجائے اسے اپنے حالاتوں سے نفرت ہونے لگی تھی وہ ایسا اجلے کرتا تھا تاکی اسے اپنے حالاتوں سے تھوڑی دیر کے لیے راحت ملے اسی لئے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک ایڈوائز ہے اگر آپ کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں ایک بزنس، ایک پروڈکٹ یا کریئر تو آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھوڑنے یعنی کی سیکریفائز کرنے کے لیے دیار رہنا ہوگا زیرالڈ کی مائنسیٹ نیگٹیو تھی اور ایسے مائنسیٹ سے ہمیں دور بھاگنا چاہیے وہ ناکام رہا کیونکہ مشکلوں کا سامنا کرنے کا اس کا نظریہ غلط تھا اس لئے اب ہم ان مائنسیٹ کے بارے میں جانیں گے جنہیں اپنی لائف میں آپ کو اپنانا چاہیے ہم آسانی سے ہار مان لیتے ہیں، نراش ہو جاتے ہیں اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکشن کا ریزلٹ فوراں نہیں دیکھتا ہے بھلے یہ بات سچ ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو رنگ لاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے لیکن پھر بھی آپ ایک بار میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے پروگرس تو کر رہے ہیں اس لئے اپنے کام کو کرنے کے لیے اور زیادہ موٹیویشن کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہم جو چھوٹا سا کام کرتے ہیں وہ آگے جا کر ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے مائنسیٹ نمبر دو تکلیف میں بھی کمفرٹیبل رہنا سیکھی اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر جانا اور خود کو نئے رنگ میں ڈھالنا آسان نہیں ہوتا اگر آپ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ نئے سفر پر ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آئندہ سے یہ آپ کی ہار ماننے کی بجا نہیں بنے گا آپ جتنا زیادہ مشکلوں سے جوجیں گے آپ کو مشکلوں کو چھیلنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی آپ ان مشکلوں سے دور نہیں بھاگ سکتے اسی لئے ان کے ساتھ ہی رہنا سیکھئے مائنسیٹ نمبر تھری سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے آپ کسی بھی کام کو صرف اس لے نہیں کرتے ہیں کیونکہ اسے کرنا ضروری ہے بلکہ اس لے بھی کرتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کسی بھی ریس کا مطلب صرف فنش لائن تک پہنچنا نہیں ہوتا بلکہ ریس میں دارنا بھی ہے اس ریس میں بھاگتے ہوئے آپ کن سے ملتے ہیں کیا سیکھتے ہیں اور آپ کو کیا ایکسپیرینس ملتے ہیں یہ سب بھی ضروری ہے اس طرح جب آپ فنش لائن تک پہنچیں گے تو آپ کی لائف بیکار نہیں جائے گی آپ ہمیشہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکیں گے کہ آپ نے کیا کیا حاصل کیا اور کیا کیا سیکھا مائنسٹ نمبر فور سٹریس سے بچیئے سٹریس ایک خطرناک وائرس ہے جو ایک بار آپ کو انفیکٹ کر دے تو آپ کی ویل پار سیلف کنٹرول اور موٹیویشن کو کنٹرول کر سکتا ہے آپ کا فیوچر اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کا پریزنٹ اپنے باڈی اور ہیلتھ کو اندیکھا مت کیجئے ہیلتھ ہی کھانا کھائی اور کبھی کبھی دھوپ میں نکلیے آپ کا مینٹل اور فیزیکل ہیلتھ جڑا ہوا ہے دونوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سٹریس کو ہلکے میں مت لیجئے یہ آپ کی لائف کو برباد کر سکتا ہے نیکس چپٹر یا نیکس ٹیپ ہے خامیابی کا ٹیلی سسٹم ہم عادتوں گول ویجن اور پرپس کے بارے میں جانتی ہیں لیکن کیا سسٹم کے بارے میں جانتی ہیں روزمرہ کی لائف میں آپ کچھ ایکشنز لیتے ہیں ان ایکشنز کے سیٹ کو سسٹم کہتے ہیں آپ کی ویلپار اور سیلف ڈسسپلن کی علاوہ یہ سسٹم آپ کو ان کاموں کو تیع کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جنہیں آپ ہینڈل کر سکتی ہیں یہ آپ کو ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے روکتا ہے اور آپ کو اپنے کام کو ارگنائز کر کے اسے ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آئیے نیٹ کا ایکزیمپل لیتے ہیں وہ ایک سوفٹوئر انجینئر ہے اور اس نے خود کا سوفٹوئر کنسلٹنگ فرم بنانے کا فیصلہ کیا باز بننے کی سوچ میں وہ اتنا مشغول ہو گیا کہ اس نے لیڈ جنریٹ کرنے کا ایمیل کے جواب دینے کا پلائنٹس کو سنبھالنے اور بھی بہت کچھ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اس فیلڈ میں نئے ہونے کے باوجود نیڈ نے شروعات میں کامیابی سے اپنا بزنس چلایا وہ ہمیشہ جلدی اٹھتا اپنے کام کو صحیح ڈھنگ سے پورا کرتا اور باقی کے گھنٹے اپنے بزنس پر کام کرتا اس کے پاس خالی وقت نہیں بستا تھا کیونکہ اس نے خود کو کام میں ڈوبو دیا تھا وہ دیر رات تک کام کرنے کے لیے بھی رک جاتا تھا حالانکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نیڈ اب اسی جنون اور مستی سے کام نہیں کرتا تھا وہ بس ناراض کسٹمرز کی وجہ سے کام کرتا تھا اس کا آفیس بکھرا ہوا رہتا تھا یہاں تک کہ کسی فائل کو ڈھونڈنے میں پندرہ منٹ لگ جاتے تھے نیڈ خود بھی بھی بھیانک دکھنے لگا تھا وہ ایک بھوت کی طرح بن گیا تھا اس کی آنکھوں کے نیچے کالے دھبے آ گئے تھے اس کا ویٹ کم ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ پہلے جیسا نہیں دکھتا تھا کچھ وقت بعد نیٹ کو احساس ہوا کہ وہ کسٹمرز اور پیسے دونوں ہی کھو رہا ہے ریویوز بھی برے آنے لگے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا فرم تباہ ہو رہا ہے اس کہانی کا ارادہ آپ کو اپنی روز مرہ کی لائف کو صحیح ڈھنگ سے نہ جینے کے برے اثر کو دکھانا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب آپ خود کو اپنی حد سے زیادہ کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں روز کے کاموں کے لیے ایک سسٹم بنانا آپ کی کامیابی کو تب بھی بنائے رکھتا ہے جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں بزنس میں ہر روز ایک جیسا ہی کام ہو یہ ضروری نہیں ایسے بھی دن ہوتے ہیں جب کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ دن ایسے بھی گزرتے ہیں جب کام ہلکہ فلکہ رہتا ہے ٹھیک ویسے ہی ہماری اینرڈی اور ویلپار بھی ہر دن ایک جیسی نہیں رہ پاتے کئی بار آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو کامیاب ہونے سے روکیں گے اگر آپ کی ویلپار کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس انہیں بھگانے تک کی طاقت نہ ہو آئیے کچھ پریکٹیکل سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں آپ اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے روز مرہ کی لائف میں اپلائے کر سکتے ہیں اس سسٹم کا کام ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا جس کے لیے آپ کو یہ سوچنا شروع کرنا ہوگا کہ آپ کو جیت سکتے ہیں آپ اپنے لیے ایک ریوارڈ اور پوائنٹ سسٹم بنا سکتے ہیں اس طرح آپ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں گے کیونکہ آپ کو ریوارڈ ملے گا افکورس آپ کو اپنی سکورنگ کو صحیح رکھنا ہوگا جو آپ کی لائف سٹائل کے لیے ضروری سسٹم میں سے ایک ہے کسی کام پر کتنا ٹائم لگانا چاہیے یہ آپ کو پتا ہو تو آپ کو اپنے گولز کو افیشنٹلی حاصل کرنے میں مدد ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ سے آپ کسی بھی کام کو ڈیڈ لائن سے پہلے پورا کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اپنے پورے دن کی جھلک ملتی ہے اور آپ کی پرائیارٹیز دکھتی ہیں ٹائم مینجمنٹ سے آپ ضروری کام کے بیچ غیر ضروری کام نہیں کرتے کیونکہ آپ نے پہلے ہی ٹائم کمٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ کو پرسنل وقت نکالنے میں بھی مدد ملتی ہے جیسے کہ کھانا، ایکسرسائز کرنا، میڈیٹیشن کرنا یا نیند لینا جب بھی ضرورت پڑے، اپنے ٹائم ٹیبل کو ایڈجسٹ کرتے رہیے پورے ہفتے کے لیے اپنے کام اور گول کو ایویلیویٹ کیجئے اور تائی کیجئے کہ آپ کو اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے اپنے شیڈیول کو ایسے رکھئے جسے آپ پورا کر پائیں اپنے دھیان کو بھٹکنے مت دیجئے اور ملٹی ٹاسکنگ کرنے سے بچیے یہ سسٹم صرف پیسوں کی ویلیو سے جڑا ہوا نہیں ہے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سبھی میں ٹرانزکشن ہوتا ہے یا آپ کے بزنس میں انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہو سکتا ہے یا پھر اپنے بزنس کو شروع کرنے میں آپ کو ہی ایموشنل انسٹیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کا بزنس کامیاب ہوگا کہ نہیں یہ سسٹم آپ کو ان سبھی کاؤسٹ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تاکہ آپ کا فائدہ ہو یہ آپ کو فالتو کام کرنے سے روکتا ہے آپ اپنے انپرڈکٹیو کاؤسٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ان چیزوں کو دھور کرنا ہوگا جو آپ کا دھیان بھٹکاتی ہے ان چیزوں کو آپ کو ایسی جگہ رکھنا ہوگا جہاں آپ آسانی سے نہ پہنچ سکے اگزیمپل کے لیے کام کے دوران اپنے فون کو دوسرے کمرے میں یا اوپر رکھ کر اس سے چھٹکارہ پائیے اس طرح آپ کے لیے فون اٹھانا آسان نہیں ہوگا جس سے آپ اپنے کام پر فوکس کر پائیں گے اپنے ڈیلی لائف میں سسٹم بنانے سے پروڈکٹیوٹی اور کانسنٹریشن بڑھانا آسان ہو جاتا ہے اس سے آپ اپنے ایکشن کو روٹین ملا سکتے ہیں اس سے آپ پروگریس کر سکتے ہیں اور صرف ضروری کام پر اپنا فوکس رکھ سکتے ہیں ڈیلی سسٹم کو اپنائیے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں اور اسی کے ساتھ ہم پہنچ گئے اس موڑ پر جسے ہم کنکلوزن کہتے ہیں یہ سمری بنا پلان والی لائف، کنفیوزڈ مائنڈ اور بنا سوچے سمجھے لیے گئے ایکشنز کو ختم کرے گی اس سمری سے آپ اپنی لائف کو اثردار اور پریکٹیکل طریقے سے جوڑ پائیں گے کسی بھی سفر کو شروع کرنا ہی کافی نہیں ہے آپ نے جانا کہ فالو اپ کرنا بھی بہت ضروری ہے فوکس، سیلف ڈسپلن، ایکشن اور زد کے ساتھ آپ اپنی لائف میں وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں مشکل دور سے گزرنے کے دوران ہار ماننے اور فالو اپ کرنے کے بیچ میں چوز کرنے کا فیصلہ لینا آپ کے کندھوں پر ہوتا ہے اس سمری میں آپ نے پانچ رول سیکھے جو آپ کو مشکلوں سے جوجنے کے لیے تیار کرتے ہیں آپ کی لائف کو کامیاب کرنے میں مائنڈسیٹ کا بڑا رول ہوتا ہے بنا سہی مائنڈسیٹ کے آپ کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی آپ نے الگ الگ پانچ مائنڈسیٹ کے بارے میں سیکھا جو کی ہیں اٹس وارث اٹ تکلیف میں بھی کمفرٹیبل بنے رہنا سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا اور سٹریس سے بچنا آخر میں آپ نے سسٹم کے بارے میں جانا آپ نے تین بہت سٹرانگ سسٹم کو اپنی لائف میں شامل کرنے کے بارے میں سیکھا اور وہ سسٹم ہے سکور بورڈ رکھنا ٹائم مینجمنٹ اور ٹرانزکشن کاسٹ کو کنٹرول کرنا اگر آپ اس نوبل کو پڑھنا چاہتے ہیں اپنے پیشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی سائن کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ سائن یہ سمری ہے آپ میں بدلنے کی اچھا ہونی چاہیے آپ نے جو شروع کیا تھا اسے آپ فالو اپ کر کے پورا کر سکتے ہیں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نہیں آپ کو بہت وقت کی ضرورت ہے آپ کو صرف کمیٹمنٹ اور ڈیٹرمنیشن کی ضرورت ہے آپ جیسی چاہیں ویسی زندگی جی سکتے ہیں خود کو روکیے مت اپنی لائف کو من چاہے طریقے سے جیئے اور انجوائے کریں زبردست موٹیویٹ کرتی اور صحیح راہ دکھاتی یہ بک سمری آپ کو کیسی لگی یہ بلکل نہیں پوچھوں گا امیت آپ سے صرف یہی التجار کرتا ہے کہ جو پات جو پوائنٹ آپ کو سب سے اچھا لگا جو ایسا لگا کہ بلکل آپ کے لیے ہی لکھا گیا ہے اس پوائنٹ کا سکر کیجئے لرننگ کے روپ میں بیسٹ ٹیک آوے کے روپ میں کومنٹ سیکشن میں مجھے پڑھ کر اچھا لگے گا پوائنٹ کا سکر کیجئے لگے